So as we know کہ ویڈیو گیمز اب ریونیو میں ہالی وڈ فلم سے بھی آگے ہیں اور اب کہہ سکتے ہیں کہ گیمنگ انڈسٹری فلم انڈسٹری سے بڑی ہے اب چاہے وہ ریونیو میں ہو یا چاہے بجٹ میں ہو کیونکہ ہم اس سے ریلیٹڈ بات کری چکے ہیں کہ ویڈیو گیمز کو کس بڑے بجٹ پر بنایا جاتا ہے اور پھر وہ ریونیو جو ویڈیو گیمز جنریٹ کرتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے بٹ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیزی لوگوں کو پسند آئے اور ہر چیزی سکسیسفل رہے اور یہ بات ویڈیو گیم انڈسٹری میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہی ہے اب ویسے تو ہم جو گیمز کھیلتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ ہماری فیوریٹ گیمز ہوتی ہیں اور وہ سکسیسفل بھی رہی ہیں فار اگزیمپل مائن کرافٹ اور جیٹی اے فائیو جیسی گیمز ہمیں یوٹیوب پر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان گیمز کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں اس لئے یہ زیادہ سکسیسفل بھی رہتی ہیں لیکن یہی پر کچھ ایسی گیمز ہیں جو فیمس بھی رہتی ہیں اور ان کے ہائپ بھی کافی ہوتی ہے لیکن اپنے ریلیزز پر وہ ویڈیو گیمز کئی ریزن کی وجہ سے پلیئرز کو پسند نہیں آتی اور اس طرح سے پھر ہم ان گیمز کو فلاپ گیمز کہتے ہیں سو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی فیمس ویڈیو گیمز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ فلاپ رہی ہیں اور پلیئرز کا ساتھ نہ ملنے پر وہ گیم اتنی سکسیسفل نہیں ہو سکی جتنہوں نے ہونا چاہیے تھا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو and let's get started سو سب سے پہلے ابھی حال ہی میں 2020 میں ریلیز ہوئی گیم سائبر پنک 2077 کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی کے ٹائم پر انسکسیسفل گیمز کی شروعات سائبر پنک نے کی ہے کیونکہ اس کے بعد بڑی بڑی کمپنیز کے گیمز بھی اچھے پرفارم نہیں کر پائے جیسے کہ جیٹی ایٹرالوجی ڈیفینٹیو ایڈیشن تو سائبر پنک کے کیسا گیم تھا جس کے ہائپ گیمنگ انڈریسٹری میں پچھلے ساتھ آٹھ سالوں سے تھی اور اس گیم کے ریلیز پر اس میں اتنی زیادہ خرابیاں تھی کہ کوئی اس کو کھیل بھی نہیں پا رہا تھا اور میں یہاں پر یہ بات نہیں کرنے والا کہ گیم میں کیا کیا بگز تھے لیکن ابھی بھی سائبر پنک میں بگز دیکھنے کو مل جاتے ہیں حالانکہ اس کے پیچز بھی ریلیز ہوئے ہیں سو اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ یہ گیم ایک کریٹیکل فلاب گیم رہی لیکن اس کے باوجود بھی کافی سارے پلیئرز ہیں جنہیں نے اس گیم کو کھیلا ہے یا کھیل رہے ہیں لیکن وہ چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گیم میں ٹائم لگ جائے تو کوئی بات نہیں پر اسے جلدی ریلیز نہیں کرنا چاہیے اور راک سٹار جو اتنا ٹائم لے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی جی ٹی ایس اچھا نہیں ہوا تو پھر تو کیا ہی کہنے سو اب بات کرتے ہیں 2011 میں ریلیز ہونے والی گیم دیوک نیوکم فوریور کی تو اگر آپ اس گیم کو نہیں بھی جانتے ہوں گے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ میں خود بھی اس گیم کو اتنا نہیں جانتا اب جب یہ گیم آئی تھی تو اس وقت اس کو فار کرائے سے بھی کمپیر کیا جا رہا تھا جو کہ اس وقت بہت بڑی سیریز تھی اور سے ایک سال بعد ہی فار کرائے 3 جو کہ فار کرائے کا موسٹ سکسیسفل گیم رہا ہے وہ بھی ریلیز ہوا تھا لیکن یہ گیم اتنی خراب تھی کہ اس کے بعد یہ گیم کسی کو یاد بھی نہیں ہے اور اس گیم کی پبلشنگ میں راک سٹار کی پیرنٹ کمپنی ٹیک ٹو کا بھی ہاتھ رہا ہے سو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سکسیسفل اور اچھے گیمز ہی بناتے ہیں بٹ یہاں پر راک سٹار کا کوئی ہاتھ نہیں تھا ٹیک ٹو ہی اس گیم کو پبلش کر رہے تھے اور اس گیم کو لے کر ٹیک ٹو اور 3D ریلیز کے بھی ریلیشن اچھے نہیں رہا اس گیم کی لائسنسنگ کو لے کر اور اس بیچ اس گیم کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ بہت ہی خراب طریقے سے ہو رہی تھی اور اس گیم کا فائنل پروڈکٹ اتنا برا تھا کہ اس گیم کی ایک ملین بھی کاپی سیل نہیں ہو سکی اور یہ گیم اس ٹائم پہ اتنا بڑا فلاپ رہا تھا کہ اب تک کسی کو یاد ہی نہیں ہے یہ گیم سو ٹوم ریڈر سیریز تو ہمارے بیچ بہت زیادہ فیمس رہی ہے اور ہم سب اس سیریز کو جانتے ہی ہیں بٹ اس لسٹ میں ایک ٹوم ریڈر کا گیم بھی آتا ہے جو کہ بلکل بھی اچھا پوفارم نہیں کر بایا تھا اب یہ گیم 2003 میں ریلیز ہوا تھا جس کا نام تھا ٹوم ریڈر انجل آف ڈارکنس اور اس گیم کے ڈیولپرز تھے کوڈ ڈیزائن اب کیونکہ یہ ٹوم ریڈر سیریز کا گیم تھا تو لوگوں کے بیچ پاپلر تو ہوا تھا اور اگر سیلز کو دیکھا جائے تو اس گیم کی سیلز بھی سٹرانگ رہی تھی لیکن جو لوگوں کا رییکشن تھا گیم کو لے کر وہ اچھا نہیں رہا تھا اب گیم میں بہت سارے بگز تھے جو آلموز سارے پلیئرز کو فیس ہو رہے تھے اور گیمرز اس چیز کو لے کر بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے اس لیے وہ ہیٹ کرنے لگے اس گیم کو اور بعد میں اس کے رائٹس کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا کرسٹل ڈائنیمکس کو جنہوں نے اوریجنل ٹوم ریڈر کا ریمیک بھی بنایا تھا اور پھر تب سے لے کر اب تک ٹوم ریڈر کی گیم بہت اچھی اور بہت فیمس رہے ہیں تو بیٹل فیلڈ کے گیمز بھی بہت فیمس اور سکسیسفول تو رہتے ہی ہیں بٹ ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ ہر گیم ہی اچھا پرفارم کرے اور یہی ہوا 2018 میں آئے بیٹل فیلڈ کے گیم بیٹل فیلڈ 5 کے ساتھ اب ویسے تو بیٹل فیلڈ کے گیمز کافی اچھی ہوتے ہیں لیکن بیٹل فیلڈ 5 کو اگر ڈیزاسٹر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور اس گیم کو لے کر پلیئرز کے بہت سارے کوئیسٹنز بھی سامنے آئے تھے جیسے کہ پلیئرز کا ماننا تھا کہ گیم میں ویپنز بہت خراب ہیں سولجر ڈیزائن بھی اچھے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گیم کی چوائسز بھی بہت غلط طریقے سے رکھی گئی ہیں اور اس سب کے بیچے یہ نے یہ رسپونڈ کیا کہ اگر کسی کو گیم پسند نہیں آتی تو وہ گیم کو بائے نہ کریں اس وقت ای اے نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم گیم میں کوئی بہتری لائیں گے بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن کو گیم پسند نہیں ہے وہ نہ کھیلیں اور اس لئے یہ گیم اور بھی زیادہ انسکسیسفل ہو گیا تھا اور اس کے بعد بہت سارے فینز نے تو اس گیم کو بلکل چھوڑ ہی دیا یہاں تک کہ ای اے کو گیم کی پرائس 29 ڈالرز تک کرنی پڑی اور یہ سب بھی گیم کے ریلیز ہونے کے صرف ایک ہی ہفتے میں اور ایک ہی ویک میں گیم کو لے کر اتنا زیادہ بیک لیش دیکھنے کو ملا تھا اور اس کے ملٹی پلیئر میں ویڈیوال گلیچز میپ ایشوز اور ایسے بہت سارے بگز تھے اور ایسا ریزلٹ یہ گیم ایک انسکسیسفل یا فلاپ گیم رہا تھا اور یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پاپولر سریز کے گیم کبھی اتنا برا حال ہو سکتا ہے اور ڈیویلپرز کو ہمیشہ آنور کونفیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تو لاس میں بات کرتے ہیں مارول ایوینجرز کی جو کہ 2020 میں ریلیز ہوا تھا اب ایوینجرز جو ہے وہ بہت زیادہ سکسیسفل سریز ہے چاہے ان کی موویز دیکھ لی جائیں یا چاہے ان کے گیمز اور بہت سارے مارول فینز ہیں جو ان گیمز کو کھیلنا پسند کرتے ہیں اور اپنے فیوریٹ کریکٹرز کے ساتھ وہ ان گیمز کو پلے کرتے ہیں اور اس گیم کی فلوپ سے یہ تو سمجھ آ گیا کہ بڑا ٹائٹل ہونے سے کبھی گیم سکسیسفل نہیں ہوتا کیونکہ شاید ان کی سوچ جیسی تھی کہ ایوینجرز کا گیم ہے تو بہت سارے لوگ تو کھیلیں گے ہی ایوین اتنے بڑی گیم کے لیے تو یہ بہت ہی کم ہے کہ اس نے اپنے ریلیز کے صرف ایک منت میں صرف دو ہی ملین کوپیز بیچی تھی حالانکہ اگر ایوینجرز کے ٹائٹل کو دیکھا جائے تو اس طرح سے تو گیم کو اور بھی زیادہ سکسیس حاصل کرنی چاہیے تھی اب یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایوینجرز کے کامکس اور فلمز ہی سکسیسفل رہی ہیں ویڈیو گیمز نے کوئی انہوں نے اتنا خاص نہیں کیا اور وہ کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی پھر وہی بات آ جاتی ہے اور کونفیڈنس والی اور آئی ٹھنگ کمپنی جو خود سوچتی ہے ویسا نہیں بلکہ جو پلیئرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے چاہیے لیکن کمپنی صرف وہی چیز دیکھتی ہیں جن میں ان کو فائدہ ہوتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو یہ کچھ ایسے بڑے گیم ٹائٹل سے جو سکسیسفل نہیں ہو پائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں اور چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہیں اور گیمنگ کونٹینٹ دیکھنا آپ کو اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ملتے ہیں